جس پہ ہم بات کریں گے وہ بے تہا اہم ہے اس کا ریزن بڑا سمپل ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نچوڑ ہے اس بات کا کہ جب تیس دن گزر جائیں گے جب انتیس یا تیس روزے ہو جائیں گے تو اس کے بعد جب ہم اس سے باہر نکلیں گے تو ہم نے کیا سیکھا ہوگا اب ہر سالی رمضان آتا ہے ہر سال رمضان میں ہم روزے بھی رکھتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد عید آجاتی ہے عید کے بعد کیا باقی ہم تبدیل ہوتے ہیں کوئی تبدیل ہی ہمیں آتی ہے ہم بلکل ویسے ہی رہتے ہیں میرے ساتھ اس وقت شریک گفتو ہوں گے محترم درشن سنگھ صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ بہت بہت شکریہ مہربانی آپ کی مجھے یہ بتائیے اور آپ ان کا بڑا نام ہے بڑا کام ہے کام کے اعتبار پیشے کے اعتبار سے تو یہ دیزائن کرتے ہیں لیکن نام کے اعتبار سے یہ بڑے کمال آدمی ہیں انہوں نے بڑا نام کمائیا ہے خاص طور پر ایک ایکٹیوٹی جو یہ رمضان میں کرتے ہیں چار سو لوگوں کو این لیبرٹی چاک پہ آپ کھانا افتار کرواتے ہیں چار سو سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں چار سو سے زیادہ لوگ آتے ہیں مجھے اس کی ذرہ ویڈیو دکھائیے گا اگر ہمارے پاس ہے تو ویڈیو لگائیے گا لٹس رو لگ یہ ہے اچھا یہ ہر روز ہوتا ہے ڈیلی ماشاءاللہ اور آپ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں میں خود ہی صرف کرتا ہوں اللہ کا بڑا احسان ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ماشاءاللہ میں کر سکتا ہوں میں خود کچھ نہیں کر سکتا اللہ نے مجھے چونہ اس کام کے لیے ماشاءاللہ تو یہ میری خوش قسمتی ہے اور مجھے اللہ نے گوڑ گفت دیا یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا مجھے بتائیے خیال کیسے آیا ایک دم سے ایک دم سے خیال نہیں ہے یہ اچھا یہ آپ اگر دیکھیں ہمارے سکھ مذہب میں بابا گرنانک دیو جی سے یہ لنگر چلتا آ رہا ہے بابا گرنانک دیو جی کو اپنے باپ نے پیسے دیئے کوئی بیس روپے اس ٹائم کے بیس روپے بہت ہوتے تھے یہ پانچ سال پرانی بات اگر بیس روپے دیکھیں تو بیس روپے انہوں نے دیا کہ آپ جا کے کاروبار شروع کریں کچھ تھوڑے سفر کے بعد ان کو لگا کوئی غریب اور مسکین تھے جو دو دن سے بھوکے تھے تو انہوں نے کہا اس سے اچھا بزنس کوئی نہیں ہے تو یہی بزنس کیا جائے انہوں نے ان پیسوں کا لنگر چلا دیا اور وہاں پہ غریبوں کو لنگر کھلایا تو یہ وہاں سے سٹارٹ ہے اور ہماری فیملی میرے دادا جی یہ سارے چیزیں کرتے تھے تو تب سے ہماری فیملی میرے دادا جی بیسکلی گردوارے کی ہیڈ گرانتی تھے تو وہ روٹین میں لنگر بھی چلاتے تھے اور گردوارے کی سیوہ بھی انہوں نے کی آپ نے پشاور میں سنا ہوگا ایک گردوارہ بائی جوگا سنگھ وہ میرے دادا جی نے سیوہ کی تھی کھلوایا تھا پورٹی سیون میں جب دونوں ملک بچڑ گئے ایک تھا تو دو ہو گئے تو اس ٹائم کے بعد وہ گردوارہ بند تھا اور سیونٹی ایٹ میں وہ گردوارہ میرے دادا جی نے خزمت کی اور وہاں پہ تیس سال وہ ایڈ گرانتی رہے ماشاءاللہ تو وہاں سے انہوں نے وہ لنگر والا سسٹم چلایا ہم چھوٹے تھے تو وہ چوکلیٹ مجھا ہمیں دیا کرتے تھے ہم بچوں میں بانتے تھے تو خوشی ہوتی تھی آگیا ہے تو میں نے کہا چلو رمضان پہ افتاری کرتے ہیں اچھا ایک کام کرتے ہیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا مجھے کچھ اور گیس بھی جوائن کریں آپ نے جانا کہیں نہیں ہے we'll be right back چھوٹا سا بریک ہے ملتے ہیں بریک کے بعد جمیل ویسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ فرنکی سو مچ پیشے کے ادبار سے آپ انجینر ہیں سلام علیکم ساہل کیسے آپ ٹھیک ہیں سلام علیکم بہت بہت شکریہ فر بیئنگ ہے thank you فرہب of course professor فاہد قازمی اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں جی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آجا ساہل آپ سے شروع کرتے ہیں بات ہو رہی تھی کہ ہم یہ تیس تین کے روزے رکھتے ہیں 39 دن کے جو بھی روزے رکھتے ہیں وہ ہم رکھتے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں ترابیاں بھی ہوتی ہیں اچھی باتیں بھی سنائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں yet somehow ہماری جو پروگریس کا جو ریشو ہے وہ تھوڑا سا سلو ہے ایک تو گروپ سیکالوجی ہے ایک انڈویجوال سیکالوجی ہوتی ہے for example how do you take it تمزان سے پہلے پروٹوکول کیا آپ کی کہ آپ نے spiritually آپ کو کہاں پہ الان کیا ہوتا that's the real answer آپ اپنی مثال لے لیں کتنا عرصہ پہلے آپ کو پاس چلتا ہے کہ رمضان آنے لگا ہے can you go in time and think اس رمضان کا کتنے دنوں پہلے آپ کو ایک علام باجیا تھا کہ کچھ بدلنے لگا ابھی in my routines I think بہت کچھ بدل جاتا ہے مہینہ پہلے دیرہ مہینہ پہلے بہت کچھ بدل جاتا ہے ویسے بھی throughout آپ رمضان سے سیکھتے تو بہت کچھ ہے تو بہت ساری چیزیں میں نے اپنی زندگی میں ویسے میں نے اپنی زندگی میں رمضان سے بہت کچھ implement کیا آتوماتکلی وہ implement ہو جاتا ہے like what بہت ساری چیزیں ہیں like مثلا کہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جب ہم نے CSR کرنا شروع کیا تو ہم نے اندازہ ہوا کہ کہ کس طرح کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں انٹر فیسے بند گئے اسے of course of course I mean you tend to learn I mean the people who are fortunate وہ ظاہر ہے ان لوگوں کی مدد کے لئے آگے بڑھتے ہیں جو less fortunate ہوتا ہے the only problem is جہاں پر issue ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ process رکھ کیوں جاتا ہے yeah because ہم سے رمضان کے لئے اس کے لئے that's what I'm saying yeah non-muslim if آپ انڈیویجنی میری بات کریں گے تو I'm a different being no no میں آپ کی اور اپنی دونوں کی ہی بات کرنا اوکی میں مجھے اصل میں ہمیں رمضان کا علام بجھنا چاہیے جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے کہ رمضان جا رہا ہے یہ علام ہے اصلی کہ where is the bigger change جو کہ میں نے ابھی اس کا میں نے plan lock کر لیا اپنے ساتھ کہ میرے اگلے 11 مہینے ان میں سے کیا چیز continue کرنی ہے اور most muslims زیادہ مسلمانوں کو بہی صدت سے نیچرل اندر کے احساس ہوتا ہے کہ ایک سال اتنی بڑی opportunity تھی اور open house sale تھی پتہ نہیں میں نے کیا کبھول ہوا ہے نہیں ہوا ہوا ہے تو میرے اندر مجھر چینج کیا آئے گی جیسے حج کرنے کے بعد جب حجی واپس آرہے ان کو وہی feeling آئی کیا ریسیت ہوا ہے میرے اندر تو اصلا رمضان کا اصلی ڈیگیٹر ہے وہ last 5-6 days 7 days last week مگر بات ہوئی ہے کہ the bigger problem is کہ non-muslims around the world جو کہ رمضان میں روزیں نہیں رکھتے وہ بھی CSR activity روز کرتے نا کیوں ملکہ زیارہتر کام زیارہتر عقلی I have lived all my life abroad اور آپ بالکل ٹھیک رہے بالکل ٹھیک رہے روز رمضان should have had a lot more than just our give factor تو وہ ہے ہمارا پچھلے 20-25 دن دو مہینے رمضان سے پہلے کا ایک catharsis کہ یہ ادھر Iblis zero ہو جانا ہے ادھر صرف میں اللہ تعالیٰ انٹرفیس کریں گے رگارڈنگ کہ میں اصل میں momentum کیا میری یوکات کتنی بنی ہوئی ہے کتنا میں spiritually intact ہوں اور رمضان میں وہی بندہ نظر آتا ہے اپنے آپ کو unveil ہو جاتا ہے جو spiritually intact ہوتا ہے ازر ویس تو چاہ ساہی ایک سوال میں آپ سے اور کروں گا اس کے بعد میں فائد آپ کی طرف آنگا spiritually intact ہونے کے لئے کرنا سیرہ اس کو سٹینسل کے طور پر اپنے آپ کو اس کے اوپر رکھ دیکھ کتنے پرسنٹ محمد ہے کتنے پرسنٹ آپ کو پچھل دے کہ آپ کتنے پرسنٹ جب آپ سیرہ کے علاوہ کتھاسس کر رہے ہیں تو پھر تو آپ ڈالائی لامہ کے پاس بیٹھے ہو تا بھی کتھاسس ہو جاتا اس میں ہے کتھاسس پچھل کے اوپر اپنے آپ کو نہیں رکھ سکرے تو اوکے رکھ سکرے اور میزر نہیں کرنا آرہا پرابلم نمبر ٹو رکھ سکرے اور پرسنٹ کم آرہی ہے دیس آسوم سٹیٹ کہ ٹھیک ہے میں اگلے سٹیپ پر آنے لگا کیونکہ there is nobody اس نیشن ہم کھاں پر ہم نیشن ہم anti-Mohammed philosophy پہ اب یہاں پہ رکھے گا اب اس کے بات کو یہی سے continue کرتے ہیں یہاں پہ آکے بات رکھ دیں گے کہ یہی تو میں رکھنا ہی نہیں چاہ رہا ہوں یہاں پہ آکے رکھ دیں گے چاہاں پہ ٹرین رکھ ایک سوال کر کے آپ کی پاس آؤں گا میں آپ کو نہیں رکھ رہا ہوں رکھ 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 ہمارے پاس بریک کا اشارہ ہوتا ہے آجاتا تو ایک چھوڑا سا میں بریک لیتا ہوں بریک کے بعد آپ سے continue کر کے پھر میں آپ کے پاس آؤں گا اور اس philosophy کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرف کیوں چلے گئے ہیں ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا تو let's سایمن آباد سعلا حبیبی کا خیز خلقی کا خیز خلقی کل میرے جی اسلام علیکم ویلکم فاہد آپ کو پتا ہے روزہ کھاتا ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ساہی صاحب جیسے بھی ساہل صاحب رہے تھے کہ اس وقت روزہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے 180 ڈگری دوسری ڈریکشن میں جا رہے ہیں اور یہ بہت بڑی ایک پرابلم ہے لیکن سائر ہمارے صوفیات نے ایک بڑی انٹرسنگ بات کی ہے باعزید بستامی کا ایک آل مجھے یاد آ رہا ہے کیونکہ کہہ رہے ہیں تھرٹی ڈیز ہم اس میں رہیں گے اور اس کے بعد چیزیں پھر نوملائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ کیفیات برقرار نہیں رہتی ہیں پرمننٹلی نہیں ہم اس کو ایکسپیلینس کرتے ہیں تو شیخ باعزید کہتے ہیں یہ ٹک می تھرٹی ڈیز جو میں جانتا ہوں وہ میری ذات کا پارٹ بنے میری ذات سے منیفیسٹ ہو ہیومن کنڈیشن کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اچھی اچھی باتیں ایکیومیلیٹ کرتے رہتے ہیں مگر وہ ہماری پریکٹس میں ہماری ڈیڈ میں آتے آتے بہت وقت اور زمانہ لگتا ہے تو رمضان کے ساتھ بھی مسلمان مسلم امہ پرائیمارلی یہی کر رہی ہے رمضان کی ہاتھ تک تھرٹی ڈیز ہم قرآن بھی سنیں گے ہم عیسار بھی کریں گے زکاة بھی دیں گے ذاتی طور پر بھی کچھ چیکس لگائیں گے اپنا کچھ تسکیہ تطہیر کلینزنگ کے معاملات کریں گے مگر وہ جو ریچول ہے وہ ریچول ایکچول میں تبدیل نہیں ہو رہی اصل میں رمضان تو ایک سپرنگ بورڈ ہے نا فر دی الیونتھ مانتھ رمضان ہے سپرنگ بورڈ رمضان نہیں ہے کلمنیشن what we think is somehow کہ ہم لیلہ تل قدر کو ڈون لیں تکاف کر لیں تو ہم سواب کے اس درجے پہ پہنچ جائیں گے کہ اب تو ہزار مہینوں سے بہتر رات بھی مل گئی تو اب تو ہزاری بادہ بھی ارکھا بھائی ایک تبدیلی کو محسوس کرنا ہے تو وہ جو مجاہدہ ہے وہ کس طرح سے ذات کا پارٹ بنے یہ چیلنج ہے بنیادی طور پر This is the challenge اچھا چلیے اب ساحل آپ جو بات کر رہے تھے اس کی طرف آتے ہیں why did this happen ہم اس طرف کیوں چلے گئے chemistry ہے ہماری it takes a long بہت وقت لگتا ہے نسلیں دوا کرنے میں جو ہمارے اوپر محنت ہوئی ہے وہ کج فہمی لاعلمی کی ورس ہے کیونکہ انسان کہیں نہ کہ کسی نے کسی عوج کی طرف ہی غامزن ہے وہ اللہ کی طرف سے دی گئے اللہ کا عرفان ہے نبی اسلام کی لائف کو emulate کرنا تھا یا وہ کریں گے یا پھر ہم کسی اور عوج کی طرف جائیں انسان کی میک کے اندر یہی ہے کہ میں اپنی عوج کو میں کہیں نہ کریں تو ہم نے کیا کیا ہے ہم نے when you say we you mean all muslims یا سب کانٹینٹ کے پاکستان کے وہ جو is talking about ہم تو سبی کی بات کر سکتے ہیں میں صرف پاکستان کی بات کروں ہمارے جو بڑے تھے وہ ہمیشہ reproduce کرتے ہیں آپ کو copy paste کرتے ہیں یہاں پہ کوئی origination of thought کبھی ہوئی نہیں ابھی بھی ہم سائنس کے ہی اور European philosophy کی ہی replication کر رہی ہیں ہم نے کبھی بھی اور ہم کرتے ہیں اچھی بات تھی اگر ریپلیکیٹ کر لیتے ہیں وہ نبیر اسلام کو ریپلیکیٹ کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں تھی باقی کام بھی ہو جاتے ہیں ہم نے ریپلیکیٹ بھی کیا تو اپنے اس آقا کو جس کو ہمارے موشرے میں کسی بھی ایسے مقام پر کسی بھی پاور میں آگیا اب ہم اسلام میں بھی اسی بندے کو مانتے ہیں کہ جو واقعی میں کسی پاور میں ہوتا ہے ہم ایک عام بندے کو جو ولی اللہ ہوتا ہے اس کو ولی بھی نہیں تب تک مانتے ہیں جب تک کہ پیچھے اس کی فالوئی نہیں ہوگئی we are that low in terms of understanding the reality of what a worth of a man is تو وہ کھا سے آتی ہے آپ کی اور اما اببہ نے میری اما اببہ نے ہمیں بچمن منایا کچھ سکیلز اور کرنسی بتائی ہوتی ہے کیا ہے کہ life کی کرنسی کیا ہے we are trying to cash that currency every single day of our lives ہم نے وہ ہی گین کرنی ہے چاہے وہ fame and fortune ہو چاہے وہ reputation ہو وہ کس چیز سے measure کی جا رہے ہیں وہ اما اببہ کی fascination ہے یا fear ہے yesterday i was watching CNN تو ایک بڑا فیاسکو تھا جو screen پر نظر آرہا تھا he got arrested then of course ماں سے ان کو چھوڑ دیا گیا پھر اس کے بعد ان کو لے کے جائے گیا i am talking about Donald Trump اور پھر اس کے بعد ان نے جا کے you know speech and what not i kept thinking کہ ہمارے ہاں بھی کچھ کموں بیش ایسا ہی ہے ملک میں سہلاب آیا لیکن ہمیں اپنے جلسوں سے اپنی تقریروں سے اپنی پریس کانفرنسز سے اور یہ کہنے کے لیے فرصت نہیں ہے کہ ہم صحیح ہیں یہاں میں آپ تینوں سے سوال کر رہا ہوں we'll start with you sir ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں why do we think that we're right and why do we think we're always right ہمارا ہی متما نظر ہے ہمارے علاوہ کچھ نہیں ہے sir اس سوچ کو ہم نے چینج کرنا ہے کیسے کرنا ہے جیسے میں آپ نے سلاب کی بات کی میں اگر اپنی بات کروں تو ہم نے ساڑھے چار سو گھر بنائے کے دیئے ایم جی ایف لائنس کلب کے ساتھ میں ایم جی ایف لائنس کلب کا ممبر ہوں تو وہاں پہ ہم نے دیکھا لوگوں کے پاس ایک لائٹ تک نہیں ہے ایک بلف تک دور دور تو بلف نظر نہیں آتا اور ہم جیسے اپنے سیاستدانوں کی بات کریں تو ہم سولہ گریٹ کے افسر سے اوپر دیکھیں آپ جو مرات مل رہی ہیں وہ نیچلے والے طب کیوں نہیں مل رہی ہیں سر میں ایسے سے علاقوں کے سندھ میں گیا ہوں جہاں پہ امداد دو دو ویک تین تین ویک تک نہیں پہنچے تھے میں خود کئی ویزٹ کر چکا ہوں سلاب جتنے متاثر علاقے تھے ہم نے کئی علاقوں میں لیکن سوال میرا وہی ہے کیوں لگتا ہمیں کہ ہم صحیح ہیں کیوں لگتا ہم یہ سب کچھ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اگر اوپر سے سسٹم ٹھیک ہو جائے ہمارا سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے ساہل میں پہلے تصبوف کے امبرلا میں اس کا سوال جو آپ جانگا چاہوں گا جی جی تصبوف اور نو تصبوف بہا سمپل سوال ہے بتاتا ہوں کچھ کا اگر ہم ساہل صاحب اگر ہم تصبوف کے لینز میں اس کو دیکھیں تو جو ہمارا ذات کا اسرار ہے وہ پرائیمیریلی ہمارے نفس کی ڈسننس کی وجہ سے ہے اور جو کائنات کا ڈے زیرو ہے جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا حضرت آدم اللہ نبی ناو صلی اللہ علیہ السلام اور اس نے کیا کہا میں اس سے بہتر ہوں اور اس نے لوجک کا بھی استعمال کیا ساتھ کیونکہ میں آپ کا بنا ہوں تو یہ جو کمبینیشن ہے ذات کا اسرار اور اس کے ساتھ جو ہم لوجیکل کوزیشنز ڈراؤ کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کے حکامات کے سامنے سبمٹ نہیں کرتے ذات کا اسرار ہے بنیادی طور پر ہمارے تصبوف میں اسی لیے ہم خودی سے بے خودی کی بات کرتے ہیں علامہ اکمال کا بھی ultimate concept یہی تھا فنا سے بکا کی بات کرتے ہیں self annihilation in Lord Almighty in the path of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم leads us to self affirmation یہاں ہمیں رکنا پڑے گا چاہتا ہوں آپ تینوں سے break تو آگئی ہے مجھے break ضرور لینے ہیں آپ نے جواب دے دیا آپ کا جواب مجھے چاہیے ہوگا لیکن break کے بعد ایک چھوٹا سا break ابھی ملے ہمارے ساتھ ہیں علی اور مناحل اور بہت بہت شکریہ آپ لوگ کے آمد کا we are here with kashmir kashmir cooking oil and benazpati ساٹھ سال سے آپ کے مزیدار لمحات کا حصہ رہا ہے خوشی کے لمحات ہو یا کوئی غم کسی کو منانا ہو یا غم کو بھگانا ہو کھانا کھانے کا ہمیشہ ایک بہانہ ہوتا ہے اور اگر یہ بہانہ پکا ہے تو سو فیصد نائچرل انگریڈنس میں بنائیں تو کیا ہی بات ہے کشمیر cooking oil and benazpati ہم سب کی پسند ہے تو آج آپ کشمیر میں بنا رہی ہیں اور کیا بنانے جا رہے ہیں آپ لوگ ہم لوگ بیدم جان ہانڈی بنانے جو کہ ایک مغلائی ڈش ہے بیدم جان ہانڈی یہ مغلائی ڈش ہے بناتے کیسے اس کو کیا کیا استعمال کرتا ہے اس میں بیسکلی جو ہے جو ہے گریوی ہے وہ ہماری بنتی ہے اس میں پیاس پھری میرچ اور کچھو جو ہے اس کو ہم دودھ میں پکا کر بلینٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس میں چکن ڈال کر اس کو مسائلہ جاد ڈال کر تو اس کو پکا لیتے ہیں اور چکن پر مجھے یاد آیا کہ ہم چکن جو یوز کر رہے ہیں وہ بونلس بریسٹ ہیں جو ہم یوز کر رہے ہیں سبروسو کی مود بکھا دی جیگا یہ تو فریزڈ ہے لیکن ہم نے تو کر کے چکن کو اس طرح سے رکھاوا ہے سبروسو کا پیغام بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں بس تینکیو بیری مچ بہت بہت شکریہ سبروسو کے بغیر رمضان دسترخان ادھورا لگتا ہے سبروسو کے پاکورے سموسے کچوری افتار لازمی جزب ہیں سفائی ستھرائی سے لے کر کھانے کے ڈالنے تک انگریڈنس تک سبروسو کا نام سب سے اوپر ہے سر تینکیو سبروسو آپ کا بہت بہت شکریہ اور کتنی دیر میں بن جائے گی بیدم جان It will take around 40 minutes میں ہو جاتی ہے یہ concept ہے کہ شاہی کزین ہے ممتاز محل کے لئے بنا کرتی تھی مغل گھرانے کا ایک بہت بڑا آج ہم جو مطلب رمضان میں کھائیں گے افتار میں کھائیں گے شاہی کزین کھائیں گے جو پراتھوں کے ساتھ ہم کھائیں گے پراتھوں کے ساتھ اگر کوئی جم کرتا ہے آج ہی کیا ہے آپ کا Marfa Cafe Marfa Cafe Basically it is largest themed restaurant of Pakistan Really? Exactly Marfa ایک desert ہے Texas state اس کے theme کے اوپر Basically design Yes, exactly اس کے theme پر design ہوئی ہے more than 7 cuisines اور سارے authentic cuisines ہم نے ہرا پھری نہیں کی بھی Including Pan-Azian, Mughlai اور Italian, French Wonderful sir Best of luck to you آفتار میں ملاقات ہوتی آپ سے Thank you ji بہت بہت شکری اچھا ساحل بات ہو رہی کہ آپ کی طرف آتے ہیں انہوں نے تو بتا دیا اب آپ بتائیے کیا فیل ہوتا آپ کو کیا لگتا ہے کیا سوال تھا آپ کا یاد کریں کہ ہر انسان کو یہ کیوں لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس آرکی ٹائپ میں بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے قرآن پاک میں تو یہ ہماری first demand of every human being ہر انسان کی اپنے سے یہ demand ہے اس کی عزت نفس کا تقاضہ ہے کہ وہ صحیح ہو وہ غلط ہو تو ایک واقعہ ہے وہ صحیح ہو تو کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے اس واقعہ سے بچنے کے لئے ہمارے اندر ایک fear mechanism ہے کہ میں غلط نہ ہو جاؤں مگر میں غلط نہیں ہوں تو میں جتنا مرضی پچاس سال سو سال دو سو سال رہوں گا تو مجھے کسی بھی قسم کی ڈیسوننس یا ڈیپریشن نہیں ہوگی میں صحیح ہوں ہمیں وہ چیلنج اس لئے برا لگتا ہے جب کچھ تنقید ہوتی ہے ہمارے اوپر کیونکہ میں تو پہلے سے ایک انرشیہ کے اندر ہوں میرا انرشیہ تو میری پیدائی سے سٹل ہوا تھا کہ ہاں ہاں وہ اسی نحج پہ امتزاج پہ اس مزاج کے اوپر ہے جو میری واقعی میں میک کا تقاضہ بھی یہی تھا میرا مقصد بھی یہی تھا اب وہ الگ بات ہے کہ ایک بے وکوف بندہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے وہ صحیح ہے اور بلکہ دہرہ تر بے وکوف لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے مگر وہ جو آپ کا سوال رہنا وہ ہماری اپنی میک کے اندر ہی ہے میں اور آپ بستر سے نہ نکلیں اگر ہمیں پتہ چل جائے کنوینس ہو جائیں کہ میں بکو غلط ہوں ہم اگر غلط پتہ بھی چل جائے کہ ہم مجاریٹی میں ہمارا کوئی مسئلہ ہے تو ہم وہ ون اور ٹو پرسنٹ جہاں بھی ہم ٹھیک ہیں اس کے اوپر اقتفاہ کر کے کانفیڈنس لیتے ہیں ساہل مجھے بتائیے گا ابھی آپ نے کہا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں اور غلط ہیں تو ہم بستر سے نہ نکلیں جیہاں کیونکو سیدہ اب وہی توہ کہہ رہا ہوں کہ میری جتنی بھی جو میرا الگوریتم ہے میری میک کا جو میرا فرمولا ہے جس کے اوپر میں سیٹل ہو گیا ہوں کہ میں کون ہوں میں کیا ہوں وہ میری یہاں کی نہیں ہے وہ جہاں سے میں آیا ہوں جنت میں بنایا گیا ہوں وہ وہاں پہ ہیں کہ میری اندر ایک دیمینڈ اور پرفیکشن ہے میرے اندر میں نے کپڑے کون سے پہنے جوتے کلر باز پھر وہ پروسس شروع کب ہوگا کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ غلط ہیں اور پھر آپ صحیح کی طرف جائے تو وہ پروسس کب شروع ہوگا جتنی ہی جلدی شروع ہو جائے اتنا بہتر ہے ہم آسکیں آپ نے ایک بات کہینے ماباپ کرتے ہیں شروع ماباپ بچپن میں ایگو کو سٹر کرتے ہیں کریش کرتے ہیں کریش کرتے ہیں دنیا میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو نہیں سکھائے گا کیا نہیں سکھائے گا سیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میرے اندر کم ہی ہے تو پوری کر دے سیکھنے کا مطلب ہی ہوتا ہے تو میں صحیح نہیں ہوں اصل میں میرا صحیح ہونا کا ذابطہ ہے ورنہ تو میں شروع میں ایک بر میں مارا گیا تو یہ ریلائزیشن ہونا بہت ضروری ہے ماباپ کیلئے یہ ریلائز ہونا ضروری ہے گھات گھات کا پانی پی کے تھوکنیں کھا کھا کے دھکے کھا کے خود سیکھ رہے جو کہ سیکھی جاتے ہیں کہ میں سب کچھ نہیں ہوں نہ ہی میں صحیح ہوں مجھے ہر جگہ پر استاد چاہیے ہر جگہ پر گروشنی چاہیے نور چاہیے جو مجھے آگے کی طرف لے کر جائے گا تو وہ بیس تیس سال ضائع کرنے کے لیے بلکہ زیادہ ہی لگتے ہیں کہ پہلے پندرہ سال ضائع کرتے ہیں تو اس کا ریاکشن ہی خالی پندرہ بیس سال کا تو وہ اس نیالے آپ نے دیکھا ہوگا ففٹیز، سکسٹیز میں یہ کرایسی آتی آپ کو زیادہ کہ ہمیں ٹونٹیز میں آتی یہ کرایسیز یا ٹینیجرز میں کرایسی آتی ہمیں سکسٹیز میں کرایسی آتی یہ اتنا بڑا نقصان ہے جو ہم انسانیتا کر رہے ہیں یہ لاعلم اور فہمی کے اندر انکامپیٹنس کے اندر وہ لوگ جو شادی کیلئے تیار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کے کپڑے تیار ہوگئے تو شادی کیلئے تیار ہوگئے ہیں ان کا یہ ذہن نہیں تیار اور وہ پوری کی پوری انسانیت کو تباہ کرنے کیلئے تیار ہوئے میں سے ملزفہ اور فیزکس میں کم متفق ہوتے ہیں لوگ لیکن ایک بات کو متفق ہیں it's all about nothing it is actually all about nothing and that nothing is basically everything issue کہاں آتا ہے issue وہاں آتا ہے کہ کیا ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ ہم کیا کھوتے جا رہے ہیں کیا ہمیں اس بات کا ادراک ہے کیا ہم کیا پاس سکتے ہیں تیس دن یا انتیس دن جب ہم روزے کے گزارتے ہیں اس کے بعد ہماری mental state کہاں ہونی چاہیے اور کہاں ہوتی ہے mental state تو جیسے ہم بات کر رہے ہیں ideal scenario تو یہ ہی ہے کہ کسی درجے پہ Prophet ﷺ کی سنت کو emulate کرنا شروع کر دیں لیکن وہ ہمارے اندر جذب نہیں ہوئی میں ابھی آج کل میں وہ گائے ایٹن کو دیکھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک novelist سے بڑا inspired تھا اور جو novelist تھا جو میں اس کی تحریر پڑھتا تھا تو بہت enjoy کرتا تھا اور اس نے دنیا بھار کے جو mystical philosophies تھی وہ present کی ہوئی تھی جب میں اس سے ملا تو وہ تصور ٹوٹ گیا کیونکہ اس کی thoughts میں اس کی writing میں اور اس کی ذات میں بڑا فرق آہ اور وہ فرق جو ہے وہ انسان کا بنیادی challenge ہے میری thought میں میری writing میں اور میرے عمل میں وہ جو فرق ہے اس کو ہم نے کسی نہ کسی طرح پاٹنا ہے we have to cross that gulf this is the greatest challenge اسے سائل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس پہ formula پہ پیدا کیا ہے کہ perfection کی ایک desire ہے we are seeking perfection بنیادی طور پہ اور وہ جو perfection کو ہم سیکھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پھر رب العزت کی معرفت کا ایک پورا سفر ہے اپنی ذات کے اندر جو ڈوبنا ہے آپ نے اب قرآن کو بھی دیکھیں تو تین طرح کے arguments ہیں قرآن میں آپ کے انفس یعنی آپ کی ذات سے related آفاق آپ کی جو overall یہ ساری cosmology اس کے اوپر اور history تاریخ یہ تین levels پہ primarily قرآن عظیم الشان آپ کو جگا رہے ہیں تو بنیادی طور پہ وہ desire for perfection ہے وہ realize ہوگی consistency کے ساتھ رمضان ہم نے innings کھیلی 30 days کی لیکن اس کے بعد ہم نے consistency کو give up کر دیا ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے destination حاصل کر لیا یہ اس کو بار بار revise کرنے کی ضرورت ہے رمضان is not the destination وہ صحیح ہے وہ صحیح ہے عمل بہت زیادہ ضروری ہے اور جب تک آپ سنکھ نہیں ہوں گے کسی چیز میں تب تک یہ چیزیں ہوں نہیں میں اس سے پہ ایک بات complete کروں اس کے بعد آپ آپ کی جگہ اکثر دیکھا گیا ہے اکثر مثالیں دی جاتی ہیں کہ ہم جمعہ کے بعد اپنے سوت کے کاروبار کھول لیتے ہیں اسیو یہ نہیں کہ سوت کے کاروبار کھول جاتے ہیں اسیو یہ کہ ان سوت کے کاروبار سے فائدہ کون حاصل کرتا کیا ہم سب اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے ایبی سنگل ون اف آس میں آپ کو بتا رہا ہوں ہپاکریسی کا ایک دوسرا میار ہے ہمارے ملک میں پوری دنیا تو چھوڑ دیجئے میں تو صرف اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں پوری دنیا میں بھی ظاہر ہے ایسا ہی ہے I grew up in states اور میں ہمیشہ یہ سنتے ہوئے بڑا ہوا ہوں کہ امریکہ ایک غلط ملک ہے یہ سنتے ہوئے بڑا ہوا ہوں مجھے پاکستان میں ہر آدمی نے یہ ہی بتایا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب ہمیں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں جب ہمیں آگیا چاہیے ہوتی ہے میری بات کو سمجھئے گا جب ہمیں آگیا چاہیے ہوتی ہے تو وہ بھی ہمیں وہیں وہیں سے چاہیے ہوتی ہے یہاں سے نہیں ملتی آگیا بھی ہمیں ہم نے آج تک 75 سالوں میں اپنا کشکول نہیں توڑا ہے آج تک نہیں توڑا اور آج بھی ہم دوسروں کو سبق دینے کے لیے سب سے زیادہ پہل کرتے ہیں دوسروں کو ہم ہنسانیہ سکھا رہے ہیں ہمارے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے those are the things that we need to really realize now enough ہو گئی باتیں ہیں ساری باتیں ہو گئی ہیں مجھے بتائیے سیلاب کے وقت اگر آپ press conferences کریں گے یا جلسے کریں گے یا کچھ اور کریں گے اس سے کیا فائدہ کسی کو ہونا ہے کبھی نہیں ہونا تو فائد میرا question یہ ہے اور سائل آپ سے شروع کرتے ہیں میرا question یہ ہے I'm sorry کہ اتنا preamble لمبا ہو گئے میرا question یہ ہے کہ change آنے میں delay کیوں ہے اور اس کا کوئی shortcut ہو سکتا ہے دسیور نماز shortcut ذمہ داری کا mechanism اپنے اوپر لے لینا یہ shortcut جب تک میں یا وہ کیسے آئے گا وہ ہی تو اچھا چلو مان لیا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ shortcut ہے صحیح بات ہیں پٹ وہ دوسروں کو ایک آدمی دوسروں کو بات ہی نہیں کرنی دوسروں تک بات گئی تو بات ختم ہو گئی آپ پھر آپ آپ ہار گئی یہ کہانی انسانیت ہے what you're saying is individually whatever you can do you are going to take no it's not visually it is globally but responsibility is upon the individual me I can't even look at you if I'm looking at I'm talking about the problems I have to look at me کہ میں نے کیا کیا اس بارے میں Right and not only کیا کیا ہے بلکہ competently کیا کیا ہے rather than کہ میں نے خالی کوشش کی اور اپنی اکتفاہ کر کے بیٹھ گیا کہ جتنی چونچ ہیتی اتنا پانی آگیا چونچ بڑھائی کیوں نہیں دنیا کے ہر کام میں میں competent ہوں اور اللہ کے کام میں ان competence کے اوپر اکتفاہ کرنے کی competence ہے یہ ہے اصلی دونمبری کہ میں اس لیول کے اوپر سیٹل ہو گیا ہوں یہ دوبارہ کہہ دیجئے ایک ایسی بقید ہے صحرحہ یہ نے ایک تیوہ جس نیسے میں آپ کی مثال دیتا ہوں آپ کام کریئر وقت آپ کام کریئر آپ کام کریئر کیا میکنی جو کیا میکنی جاندی ہے آپ کام کریئر کیا میکنی جب کیا میکنی جنی اوپرانی پرامیٹر جس کو آپ روز صبح ہوتکے دیکھتے ہیں اس سے بہت کم محنت تھی اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں کے ہاں اپنے ریپوٹیشن اپنے اپنے ٹی آر پی اپنی آپ کا نام لیا جا آپ کا ذکر فرشتوں میں ہو رہا ہو It is far less tedious to do that انسان نے کبھی کچھ نہیں ہوتا میں اور آپ آج ہیں تین چار ہفتے بعد ہمارے نام بھی نہیں کسی کو یادرنے اگر ابھی ہم مر گئے Of course So this is such an amazing contrast کہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈیزائن کے خلاف دنیا نے بنا کے دیا ہمیں temporary ہے اور اس کے باوجود بھی میں جو ہمیں مجھے پتہ ہے اس کی نشانیاں بھی ہیں میں نے خیالی لیکچر نہیں سنے میں علماء کے میں نے وہ یہ خود نہیں پتا ہے کہ آج جو چیز اصل میں temporary ہے مجھے پتہ ہے جو میں قسم اٹھاتا ہوں اس کے لئے میں permanently involved ہوں اور جو چیز permanent ہے اس کے لئے میں temporarily involved ہوں یہ ہے اصل میں contrast اگر میں اس کے لئے permanently involved ہوں تو یہ میری temporary لیول کا بھی reputation اوپر بنا دے گا People gain credibility if they are authentic and there is no other person یا تو totally بندہ گنہگار اور کافر authentic ہوتا ہے یا پھر totally مومن authentic ہوتا ہے بیچ میں کسی بھی بندے کی ہم ریسپیکٹ نہیں کرتے کیونکہ اس کی authenticity ہوتی نہیں ہے یا تو پورا ابو جہل authentic ہے کہ میں مانتا ہوں یا فیرون یا پھر پوری طریقے صحابی جی ایک mentality میں ہم بیچ میں جتنے بھی سپیکٹرم پر رہیں گے بیچ میں راستہ کوئی نہیں ہے جس میں ہم سب پڑے ہوئے ہیں جس میں ہم نہیں سب depression سب ایک دوسرے کی منافقت سے آیاں میں آپ کو اور آپ مجھے تین منٹ کے لئے بھی ٹک ٹکی باندھ کی نہیں دیکھ سکتے اپنا آپ ننگا نظر آرہاں شروع بیک اور ہمیں بتا ہے کہ we don't represent we don't walk that talk جو کہ ہم سب رمضان میں کتنے دے میں اور آپ رمضان کو چھوڑیں تیز دن اس پروگرام کا اثر ساہر کتنے دے رہاں میں اور آپ کے اوپر پانچ منٹ اس بریک کے بعد افتاری کے بعد اشاء کے بعد سب کو آپ کی اپر پانچ منٹھ کے بریکن یا آپ کے دل پر مجھے بھی انٹھپٓ کریں میں اور میں بوچوں میں بانچوں گے ایسی مہنسی ٹکی بہتا ہم میری اس باد کا اثر مجھے ملت پر ایک ختم رہے اگر آپ کو کوشش تو کرتے رہنا ہے آپ کو رکنا نہیں ہے اگر آپ رک گئے جب کہانی ختم ہو جاتی ہے اپنے لئے بھی کوشش کرنا ہے اور جن کے ساتھ آپ میں لے اسیے لئے بھی کوشش کرنا ہے But here's a question. You can lie to others, but you can't lie to yourself. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم باباں کے دھول سچ بولتے ہیں بڑھ سچ سننا گوارہ نہیں کرتے جتنا سچ بولنا مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ سچ سننا مشکل ہے اور اپنے بارے میں اگر وہ بات ہو تو پھر پتا چلتا ہے فہد کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں سچ نہیں سن سکتے why is it اچھا سوری سر break ہے break کے بعد اس کو continue کریں گے I hope کہ آپ کو اس سے کچھ ملے اور بالکل صحیح بات ہے کتنی دیر اثر رہ گا یہ مجھے نہیں پتا but کوشش تو کر سکتے ہیں ایک break لیتا ہے break کے بعد دائیمن آبادا علی حبیبی کا خیر فی کل رہیمی جی once again welcome back میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فہد قازمین ساہیل عدیم سر کیا کہنا چاہیں گے فانل ہمارے پر ستھوڑا سا ٹائم ذرا کم ہوگا مختصر your final thoughts سائر اصل میں بات یہ ہے کہ جو سوالات ہم نے اٹھائیں آج اور وہ بہت بڑے درجے کے سوالات ہیں صرف وہی والی بات ہے کہ ہم individual نے change ہونا ہے اکبال بھی یہی کہہ رہے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہہ کچھ نہیں فرد community کو community کو بناتا ہے اور ہم نے جو nature کے laws کو change کیا ہے یہ جو ہم آپ اکثر یہاں پر یہ discussion کرتے ہیں کہ ہم ویسٹ کو target کیوں کرتے ہیں quite honestly as a country ہر country کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں کسی country سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ جو ویسٹن نظام ہے جو capitalism کا نظام ہے جو کی اصل میں root cause ہے mother of all evils ہے جو uneven distribution of wealth and resources کا نظام ہے یہ کہیں نہیں رہا میں تو یہ کہتا ہوں آپ اسے نہ اپنا ہے that's how it is آپ اس بات اگر complete سر معاف کریں سر سن لے ناظر ساہر بھائی سر دیکھیں آپ ذرا pro american بات کرتے ہیں بلکل نہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں please understand no that's a statement بلکل نہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی یہ سی کوئی بات نہیں ہم نے ان کو صحیح کرنا ہے ٹھیک کرنا ہے اور ہمارے اندر بہت خامی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ جو ویسٹ کا نظام ہے نا یہ نظام opposition میں ہے اسلام کے نظام کے خلاف میں ideologically اس نظام کو critique کروں گا اس نظام کو جب criticize کروں گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں چلتے پھرتے کسی American کو یا چلتے پھرتے کسی Canadian کو یا چلتے پھرتے کسی European کو target کر رہا ہوں اس کو سمجھا جائے ideology کو critique کرنا جس طرح وہ میری ideology کو critique کرتے ہیں میرا بھی right ہے بلکل صحیح تو بنیادی طور پہ اقبال نے بھی اس theme کو اٹھایا کہ جب ہم ویسٹن نظام کو borrow کرتے ہیں وہاں سے problem شروع ہوتی ہے اور یہی colonial heritage ہے جس کے remnants پاکستان میں ہے اس لئے ہم وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نیا کیوں نہیں کرتے وہ جب colonial heritage سے نکلیں گے تو کچھ نیا کریں گے نا شاہر پیر فیسے صاحب میں colonial سے پہلے بھی ہم ایریان کو کرتے تھے نا براہما سے نکلے تو پیٹر اور ماتھیو میں چلے گے تھے ہم نے خود اپنا اگری اگری میرا خیالہ پاکستانیز are suffering from پاکستانیز اور پاکستانیز ہی پاکستانیز ہی اپنے آپ کو یہ کنوینس کر چکا ہے کہ اسلام نظام ہے ہی نہیں پاکستان میں تو یہ ایک ریجیم ہے اور وہ بھی مسجد سے بھی چل رہی ہے اور پارلیمنٹ سے بھی چل رہی ہے کہ اسلام ایک نظام نہیں ہے اسلام ایک پوڑا پاٹ ہے اس کا ملتا ہے ڈیویویوویے تسووف 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 جلتی میں تیل کا کام کیا ہے ڈیویویڑو ، مجھے تسووف کی مالپرکٹس سارے سوٹی میں ملتاہ رات کروں تسوکیہ نظام تسوکیہ نظام تسوچی pick اپنا نہیں قامل نظام ایسے سورورجی کی بات کریں شایخ عبدالقادر جلانی کی بات کریں نظامی کے اندر کیا ہونا نہیں مگر نظام نہیں لے کے آئے وہ نظام چلتے ہوئے نظام کے اندر اپنی کوٹیاں میں کیا ہے نے نے یہ سائل میں ہم سے تھوڑا سر دکری کروں گا کسی اور دن بیاس کرتے ہیں ایک ایک جملہ مجھے آٹ کرنے کی خاجہ موین الدین چشتی اجمیری The spiritual sovereign of India انہوں نے آکے تو نظام بدلے ہیں The greatest Sufi The greatest mistake انہوں نے آکے تو ہندوستان کے اندر سٹیٹ کا نظام پرتوی رات چوہان کو گرانے والے وہ ہیں کیا قانون بنایا ہوں نے کیا قانون بنایا ہوں نے نہیں تو جب شہاب الدین غوری آیا تھا شہاب الدین غوری وہ پہلی مثال اپنین ہی رکھ سکتا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں ان تمام اولیاء کے عزت اسمانوں پر مگر مجھے یہ بتائیں میرے پاکستان کے اسوا کے یوز کے اندر جس لیول پر آئیکیون اسلام کا بڑھانا تھا اس کے لیے اس کے لیے قارنٹین میں لے رہا تھا تصویف ہمیں نہیں نہیں یہ قارنٹین والا تصویف دیکھیں قارنٹین والا تصویف کہیں زست نہیں کرتا یہ ایک بہت یہ لوکلائز قسم کا ورزن ہے آپ شیخ حجویر کو پڑھیں شیخ حجویر سسٹم کو آپ دارے ایک سکتا ہوں شیخ عبدالقادر جلانی کی ایک کام کرتے ہیں ہم آپ دونوں کو دوبارہ بلا لیں گے اس پر ہم دبیت کر لیں گے دیکھیں دیکھیں اصل بات کیا ہے اگر پاکستان میں اسلام کا نظام نہیں ہے تو پھر ہر چیز اس طریقے سے لاؤنا چیز جیسے کفر کا حق ہے کفر بھی تو انجوائی کرنے دیں نا پھر ہمیں نہ ہمیں کفر انجوائی کرنے دے رہے ہیں نہ اسلام آرہا ہمارے اوپر اس لئے بچارہ ہے ریپریشن و ڈیسننس پر پسنے میں میں اس لئے تو کہہ رہا ہوں میں ٹی وی پر کیوں آتا ہوں آپ کا پتہ ہے میری پوری ٹیم رو رہی ہوتا ہے ٹی وی پر کیا کر رہے ہیں آپ جا کے میڈیا نے حمزان کے اگلے دن رقص کسی شروع کر دی نہیں ہے سوچیں درہا میں پتہ کیوں کر رہا ہوں میں ان بچوں کو اڈریس کرنے کیلئے ترہا ہوں کہ اصل میں نہ بھانہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ دروازہ کھلے جدہ مجید سے کھلے میں یہاں سے اللہ کی بات پچھا دوں کہ نظام نہیں آئے گا نا تو پوری طرح کافر ہو جانا خدا کا واسطہ آدھا مسلمان آدھا کافر نہ ہونا میں بتاتا ہوں ایک حدیث سے فتح کرتے ہیں نویل اسلام نے شاہ فرمایا کہ بدقسمت وہ نہیں ہیں جس کو آخرت نہیں ملی بدقسمت ہوا ہے دنیا میں بھی دنیا بھی نہیں ملی اور آخرت بھی نہیں ملی مجھے تو ان گوروں پہ ان یورپینز پہ ان کمبورڈینز پہ ان تھائیز پہ اوپر ویڈنامیز پہ اوپر بھی رشت کرتا ہے کہ دنیا میں وہ اس ڈپریشن میں نہیں گئے سائل لیکن میں آپ سے اس پہ بھی چھوڑا سا دسگری کروں گا حدیث رسالت محاف میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہے تمزور ترین درجے میں بھی اللہ اس کو بھی جہانم سے نکال کرے گا تو آئیڈیال سینیریو میں اگر وہ سسٹم کا حصہ ہوا اگر وہ سسٹم کا حصہ ہوا سسٹم کا دشمن ہوا تو اس کی رتی کیا اس کے پورے پورے تنوں کے ثواب بھی اللہ نے جلا دے لیکن دیکھیں یہ ہمارا یہ ٹرانسوشن کرنا میڈیا کے اوپر آنا چاہے جتنی بھی کتائیں یہ پہلا سٹیپ ہے انشاءاللہ کچھ نہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو آپ کے پاس ٹائم ہو تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اور اس پر بات کر لیں آپ کے پاس ٹائم ہو ساہر ہمارے پاس ٹائم ہو آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی جب تک بہت نہیں ہوگی چیزیں موو نہیں ہوں گی دیبیت پہلا سٹیپ ہے چیزوں کو موو کرنے کے لیے ویوگو دو دوڑی پیپل دوڑی ایدیاز ایک شوڑا سو بریک لیتے ہیں آپ سے ملتے ہیں بریک کا بات آپ کو بہت بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ جی جی مطبولیں کیوں سب کو آواز آ جاتی ہے مجھے بھی آ جاتی ہے بہر بھی چلی جاتی کوئی بات نہیں پریشاند مت ہو میں ہانی اور منائل کے ساتھ ہوں آج ہم روز ڈونٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور اسی جو ترقیب ہے وہ ایک کپ دودھ دو کپ میدہ چار چمچ جامشیری آدھا کپ چوکلٹ دو انڈے حضب زائقہ چینی وفٹ کریم ایک کپ اور دو چمچ خمیر ان تمام اجزاء کو ملا کر روز ڈونٹ جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں اور اس کو میں جامشیری کے ساتھ گانش کروں گا ہم نے دونٹ پہلے سے تیار کر لیا ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا it is really really good اور میں اس کو تھوڑا سا جامشیری کے ساتھ اس کو گانش کر رہا ہوں میرے ساتھ یہاں پر ماینہ شیفز جو ہیں وہ دونوں موجود ہیں تو I have no idea کہ ٹھیک پیسنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہو گیا ٹھیک ہے پاپاس ہو گیا ٹھیک ہے پاپاس ہو گیا چلے thank you so very much بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کرشی جامشیری کا پیغام ہے کہ کرشی جامشیری خوش ذائقہ فرد بخش اور پرتاثیر ہے خالص رقیات اور جڑی بوٹیوں سے تیار کیا جاتا ہے اس کی تیاری میں پانی کا ایک کترہ بھی شامل نہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے ہمارے پاس which is Russell food Russell foods کہتے ہیں خالص شہد صحت مند زندگی Russell honey سہر ہوئی آفتار تندوست و توانا زندگی توانا زندگی کے لیے ایک مکمل غزہ Russell honey یہ دکھا دیجئے آپ بلکہ میں دکھا دیتا ہوں ادھر ادھر دیکھ لیں آپ آپ سر آپ سر یہ اس کا close تو بنائیں اچھا وہ بنا رہے ہیں ہاں تو کوئی بھی بنا لے there you go that sir Russell honey thank you very much and now let's go to datol اچھا جب یہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم آتے ہیں اپنے ہاتھ دھونے کی طرح آپ کو بتائیں کہ گرمی کی آمد آمد ہے اور گرمی کے ساتھ آتا ہے پسینہ پسینے کے ساتھ آتے ہیں جو نگاوار بو پیدا کرتے ہیں گرمی کا solution ہے datol cool اس کا menthol برس رکھے پانچ ڈگری تک cool اور کرے 99.99% جراسیم کا خاتمہ ہر پل فریشنس کا ون solution that is datol cool اور میں نے یہ تھوڑا سا لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے ہاتھوں میں اچھی طرح سے اس کو اس طرح سے لیا and then I am going to wash it 99.99 جراسیم کا خاتمہ جو ہے وہ datol cool سے possible ہے بہت بہت شکریہ اب ہم جاتے ہیں آپ کی طرف ایک خاص قسم کی تقریر ہے جو ہم نے آج آپ کے لئے تیار کی ہے please شکریہ ان کے لئے تعلیہ تو بجاتے ہیں تمہیں لوگ کھڑے مہا کے thank you very much بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آجائے جی اچھا اب ہمیں جلدی جلدی کرنا پڑے گا آئیے 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 آپ جائیے لائیف شو ہے خوز کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے تین طالبان میرے ساتھ یہاں موجود ہیں آپ کا نام مہاک مہاک کہاں سے ہیں تعریف کروائیے مہاکاتذ یونیورسٹی 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 اور آپ کو لگ رہا ہے آپ لوگ آج کرلیں گے کارنامہ انجام دے لیں گے رجیل اور آپ کو اس کے جواب دینے ہیں لیکن اس میں نیگڈیف مارکنگ نہیں ہے دوسرے مرحلے میں نیگڈیف مارکنگ شروع ہوگی بیسٹ اپ لکھ آپ سے شروع کرتے ہیں آرائیٹ جی امام حسن علیہ السلام کا مزار کہاں پر واقع ہے امام حسن کا مزار کہاں پر واقع ہے جنت البقی کربلا یا نجف 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 جنت البقی جنت البقی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے پہلا اور آخری حج کب کیا نو ہجری دس ہجری یا گیارہ ہجری یہ تو بہت آسان ہے نو ہجری دس ہجری دس ہجری جواب آپ کا میں نہیں مان سکتا پاکستان کا سوچسلینڈ کس شہر کو کہا جاتا ہے کالام سوات یا چترال سوات سوات زور سے بولیے جواب درست ہے سوات دس مارکس ہوئے ہیں آپ کے کسی کا بھی گیم ہے ابھی پلکل پریشان نہ ہوں یومِ عرفہ سے کیا مراد ہے حج کا دن قیامت کا دن یا قربانی کا دن حج کا دن جواب درست ہے قائدِ آزم محمد علی جنہ کی وفات پر قومی پرچم کتنے دن سرنگو رہا چونتیس دن اڑتیس دن یا چالیس دن چالیس دن جواب درست ہے پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ کا نام کیا؟ مریم مختار، شرفیہ باسی یا شکریہ خانم؟ شرفیہ باسی شرفیہ باسی شکریہ خانم آرائی جی، شادی کے وقت حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ پچیس سال، چونتیس سال یا چالیس سال؟ چالیس سال پچیس سال، آپ کی پچیس سال تھی حضر خدیجہ کی عمر مبارک جو تھی وہ چالیس برس کی جو ڈیفرنس تھا وہ پندرہ سال کا تھا آرائی وولیبال کے کھیل میں کل کتنے کھلاری ہوتے ہیں؟ پانچ، سات یا آٹھ پانچ آٹھ کھلاری ہوتے ہیں زیرو پوائنٹس آپ کے، تیس پوائنٹس آپ کے، دس پوائنٹس آپ کے، لیکن کھیل کسی کا بھی ہے یہ راؤنڈ شروع ہوتا ہے، سیکنڈ راؤنڈ ہے نگریب مارکنگ بھی ہوگی، لہٰذا جواب اگر آتا ہے تو جواب دیجے گا ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے تیس پوائنٹس ہیں، ہو سکتا ہے، اگر آپ نے تین غلط جواب دیا تو زیرو پر بھی جا سکتے آپ تو پلیز، ایر وی گو، اور ہاتھ کھڑا کریں گے جس نے ہاتھ پہلے کھڑا کیا، میں اس سے پوچھوں گا کس ملک کی سرزمین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ جی، آپ نے پہلے کھڑا کیا ہے پلسطین کو پلسطین کو پلسطین، جواب درستا دنیا میں، غور سے سنیے گا دنیا میں سب سے زیادہ پیدا ہونے والی سبزی کونسی ہے جی؟ آلو جواب درست ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی پہلی خاتون صدر کون تھی؟ آسمہ جنگی جواب درست ہے ابو العرب کون سے نبی کا لقب تھا؟ ابو العرب، یس، آپ جواب دینے چاہتی ہیں حضرت آدم؟ نہیں، نہیں، جواب آپ کو نہیں دینا چاہیئے تھا اگر آپ کو نہیں پتاتا تو حضرت اسماعیل جواب درست ہے اسماعیل علیہ السلام حضرت علی کو حیدر کا لقب کب ملا؟ جی، پتہ خیبر پر پتہ خیبر کے بعد؟ اور فیصلہ ہو گیا؟ کیا کہا جائے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا اتنا ہے کہ آپ تو آگے جا رہے ہیں سر بہت مبارک ہو اور آپ بھی آگے جا رہی ہیں آپ بھی آگے جا رہی ہیں تینکیو سو بہت مچ آپ سے معذرت آپ کے سفر یہاں ختم ہوگا لیکن ہم آپ کو کچھ گفت دینے جا رہے ہیں مجھ سے چلا پھرا نہیں جا رہا اس لئے پتہ اگر میری کوئی ہمارے پاس جو یہ گفت ہیں یہ ہمارے پاس گولڈن کوکنگ آئل کے ہیں وائٹمین اے ان ڈی سے بھرپور ہے گولڈن مناسبتی ان کوکنگ آئل کوکنگ آئل کولیسٹول فری ہے اور یہ آپ کو دے ایک صحت من زندگی اور بنائے آپ کا ہر لمحہ گولڈن ہمیں یاد رکھیے گا اور پلیس یہ توفے جو ہیں ان کو آپ انجوئے کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے پاس بشمار اور توفے ہیں جس کے اندر میں خاص طور پر یہ پڑھنا چاہتا ہوں میاداد فابرکس کی طرف سے ان کا پیغام ہے تمام اقسام کی مردانہ فابرک میں انسٹچ اور سٹچ ٹوپ کالٹی ورائٹی دستیاب ہے ماہ رمضان میں ٹوئنٹی پرسنٹ فلائٹ آف ہے ٹوئنٹی پرسنٹ فلائٹ آف ہے ابھی جہاں اس آفر سے فائدہ اٹھائیں آن لائن کے لیے آرڈر کے لیے وزٹ کریں www.miyadadfabrics.com میں آپ کو نکال کے بھی دکھا دیتا ہوں میاداد فابرکس کا یہ اس طرح سے ہے and this is really really cool اور اندر سے بھی this is really good یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انسٹچ اور سٹچ فابرک ہے and it is really really good بہت اچھا ہے بہت خوبصورت ہے تو یہ بھی ہم آپ کو آج تحفہ ضرور دینے جائیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے پاس کمالیا خدر ہے کمالیا خدر ذرا مجھے دکھائیے گا کمالیا خدر صوفٹ کمپوٹیبل ہے اس کو کھولیے گا اس کو مجھے دے دیجائے thank you very much thank you کمالیا خدر صوفٹ ہے اور گرمیوں میں پہننے کے لیے اسپیشلس کی ورائیٹی دستیاب ہے نون کیمیکلائز فابرک سے تیار کیا جاتا ہے اور اس سے سکن جو ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے اس کے نقصاندے بھی نہیں ہیں you can see this یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کل بھی آج بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں it is beautiful it is just beautiful look at this it is really really good really good look at this mashallah very nice wonderful یہ کمالیا خدر جو ہے یہ بھی ہم آپ کو آج آج ہی gift دیں گے thank you very much ان کا بھی ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں ریف لینڈ جو ہیں سیزن کے لیٹس ٹرنز کے ساتھ متاثر کن اور comfortable shoes من کی casual shoes بناتے ہیں خواتین کے لیے stylish sandals بناتے ہیں ریف لینڈ promise to keep your style really really high ریف لینڈ زرا مجھے دکھائیگا یہ ریف لینڈ ہے and this is really good ان کی packaging بھی بہت اچھی ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے اندر shoes جو ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں look at this this is ریف لینڈ thank you very much ریف لینڈ بہت 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 آپ کا شکریہ کس کو دکھانا ہے مجھے دکھانا i don't know thank you بہت بہت شکریہ alright اس کے ساتھ ساتھ میں بریک لیتا ہوں بریک کے بعد میں آپ کو موٹر بائکس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن لاہور اس کے مضافات میں اب ازان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے باقی علاقوں کے رہنے والے لوگ اپنے مقامی وقت مطابق نماز مغرب بتا کریں alright جی اسلام علیکم اور میں علی اور مناحل کے ساتھ ہوں اور ہم نے کشمیر کوکنگ وائل کے اندر یہ جو کیا ہے اس کا نام بیدم جان ہانڈی بیدم بیدم جان ہانڈی بیدم جان ہانڈی اور میں اب یہ اس کو ٹیسٹ کرنے جا رہا ہوں بیدم جان ہانڈی کو and this is really good یہ سبروسو کی چکن ہے اور let's see کہ کیا ہوتا ہے سبروسو کی چکن یہ میں ٹیسٹ کر رہا ہوں and let me see بیدم جان ہی amazing to die for seriously thank you mashallah this is really good بیدم جان ہی بولوگ اور یہ پراتھی کے ساتھ آپ سرب کر رہے ہیں exactly basically یہ شاہی مزا ہے کیونکہ بہنی کیزین ہے شاہی ڈیش ہے تو وہ شاہی مزا پراتھوں کے ساتھ ہی آتا ہے ویسے تو نہیں آئے گا میں آپ کو بدا رہا ہوں بہن بازے کی جیش ہے سیجن میں بولنے پارا ہوں بہت بہت چی بہت نہیں ہے very nice very nice thank you very much من نپکن مجھائے گوچھا مل جاتا ہوں؟ مل جاتا ہوں؟ ناکہ 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 شکریہ شکریہ اور ایسے میں ہاتھ بھی دھو سکتا ہوں اس سے پہلے بھی دھوئے ہیں لیکن کوئی بات نہیں دھوئے دھو لیا تو ہوں یا دیتال جو ہے 99.99% جراشم کا خاتمہ کرتا ہے اور یہ یہ سلوشن ہے اور جو جو سلوشن ہے اسے میں سے آپ کو اللہ کرتا ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم Hello sir How are you? میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکریہ سار اللہ کا شکریہ سجیہ سے امتیاز ہم امتیاز ہم آپ کو میادات فیبرک کی طرف سے ایک تفہ دینے جارہے ہیں بہت مبارک آؤ آپ کو چلے سر بہت شکریہ بہت شکریہ ایک اور ٹیلی فون کول اس کے لئے میں شکریہ اسلاملیکم اسلاملیکم ایلو ہلا السلاملیکم سلاملیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں ٹھیک 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 ہوں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں کیا نام ہے آپ کا میرا نام علی ہے علی الی کہاں ساتھالک ہے آپ کا سر ملہور سے ہم آپ کو کمالیا خدر کی طرف سے گفت دینے جا رہے ہیں مبارک ہو آپ کو thank you so much بہت بہت شکریہ for calling سانسا ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے جلوں کہ شربتِ گلے بہار یعنی مرحبہ کے طرف سے یہ موٹر بائک ہے دو موٹر بائک سے ایک LED ہے جو ہم دینے جا رہے ہیں so please make sure کہ آپ اس کے لیے مجھے call کریں یہ سب دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں موٹر بائک دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری LED جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں it is really 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 amazing ان کا پیغام میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا کہتے ہیں اور ایک سچا اور خالص برانڈ جو کہتا ہے وہی فراہم کرتا ہے اپنی عوام میں خوشیاں اور محبت بکھیرتا مرحبہ شربتِ گلے بہار اس لیے تو مرحبہ کا کہنا ہے جہاں پیار مہاں گلے بہار that's very very true very very true تو آپ اگر مرحبہ گلے بہار لینا چاہتے ہیں مرحبہ گلے بہار لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ یہ موٹر بائک جیتنا چاہتے ہیں یا آپ یہ شربت لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے ہمیں کال کرنا ایک ٹیلی فون کال ہے let's see who this is online کرشی جامشیری کا گفت ہے اس کے لیے السلام علیکم السلام علیکم آپ کا نام کیا ہے سر حسن نام حسن حسن آپ کو کرشی جامشیری کا گفت جو ہے یہ مبارک ہو